وزیر مملکت خزانہ آئیشہ غوث پاشا کے مطابق پاکستان نے نویں مسادی جائزے کو مکمل کرنے کے لیے تمام شرائط پوری کی ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف حکومت کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہا اور نویں جائزے کی جگہ دسمیں جائزے کی بھی شرائط منبا رہا ہے آئی ایم ایف نے حکومت سے نو جون کو پیش ہونے والے بجٹ کے آتاز و شمار بھی بانگے وہ بھی آئی ایم ایف سے شیئر کر دیے گئے ہیں اور اب امید ہے کہ نوہ جائزہ مکمل ہو جائے گا حکومت پر امید ہے تو دوسرے جانب عالمی کریڈٹ ایجنسی اس مسلسل پاکستان کے ڈیفالٹ کر جانے کے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں لیکن وزیر خزانہ عساق ڈار پور اعتماد ہیں کہ آئی ایم ایف پروگرام ہو یا نہ ہو پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا جبکہ گزشتہ روز وزیر مملکت برائے خزانہ نے اپنے ہی بیان کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کے سوا کوئی چارہ نہیں پاکستان کے پاس کوئی پلین بھی نہیں وزیر مملکت خزانہ کے مطابق پاکستان کو ایک اور آئی ایم ایف پروگرام میں جانا ہی ہوگا اور ملک کو آئندہ مالی سال کے دوران بیرونی فائننسنگ میں پچیس ارب ڈالر سے زائد کی ضرورت ہوگی جو آئی ایم ایف کی چھتری کے بغیر کمیشل بینکس اور کیپٹل مارکیٹ سے حاصل کرنا ناممکر ہوگا لیکن پاکستان اگلے آئی ایم ایف پروگرام میں کب جاتا ہے یہ ابھی حکومت نے واضح نہیں کیا ہے مگر جب بھی ایسا ہوگا شرائط پچھلے پروگرام سے بھی کہیں زیادہ کڑی ہوں گی دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت کی مدت اگست میں پوری ہو رہی ہے اور ملک میں انتخابات کو لے کر اب بھی غیر یقینی کی صورتحال ہے کسی کو نہیں پتا اگر پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں جاتا ہے تو کیا یہی حکومت مذاکرات کرے گی یا آنے والی نگران حکومت ایک طرف ملک میں سیاسی غیر یقینی ہے تو دوسری جانب معیشت کے اشاریے پاکستان کی مقدوش معاشی حالت کی اکاسی کر رہی ہیں ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائط چار اشاریہ ایک ارب ڈالرز ہیں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرائط تاریخ کے بلند ترین 38 فیصد پر پہنچ گئی ہے اس سال اس مالی سال ہماری ترقی کی شرائط بڑی کھینشتان کر صرف اشاریہ 3 فیصد رہی اور اگلے مالی سال کے لیے حکومت ترقی کی شرائط کا حدف 3 اشاریہ 5 فیصد رکھنے جا رہی ہے جبکہ اس وقت شرائع سود 21 فیصد کی بلند ترین سطح پر ہے جس نے معیشت کے پہیے کو جکڑا ہوا ہے اس کے علاوہ 11 ماہ کے دوران ہمارے ٹیکس ریولیو میں 433 ارب روپے کی کمی ریکارڈ ہوئی ہے ملکی برامدات 12 فیصد گر گئی ہیں جبکہ 10 ماہ میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹ 14 فیصد اور ترسلات ذر 13 فیصد کم ہو گئی ہیں بڑی پریشانکن صورت حال ہے اور اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حارون اختر صاحب سابق وزیر محصولات اور حارون شریف صاحب سابق چیئرمن بورڈ آف انویسمنٹ آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ جناب حارون اختر صاحب فرمائیے گا کہ پہلے وزیر خزانہ عساق ڈار صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہو یا نہ ہو پاکستان ڈیفولٹ نہیں کرے گا پرسوں وزیر مملکت بارے خزانہ ڈاکٹر آئیشہ غوث پاشن نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا تو ہمارے پاس پلان بی موجود ہے لیکن کل انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کے پروگرام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے حکومت آخر کنفیوجن کا شکار کیوں نظر آ رہی ہے آئی ایم ایف کے پاس جانا بھی ہے جا بھی نہیں پا رہے کوئی پلان بی بھی نہیں کیے اور مختلف قسم کی بات نہیں جی محسوس صاحب thank you very much میں ہمیشہ problem کو we have a problem we are in a serious economic situation in which we have not been able to get out for some time اچھا اب holistic position کیا holistic position یہ ہو گئی ہے we have a democratic setup اور اس نے کوشش کی کہ وہ سارے tough measures جو آئی ایم ایف کہہ رہی تھی even اس پروگرام پہ جس میں currently ہم ہیں وہ ہم نے لے لیے اس کے بعد کچھ misunderstanding ہوئی between آئی ایم ایف and our finance ministry وہ کہتے تھے کہ آپ نے 6 billion dollar all produce کرنا ہے اور جو بھی produce کرنا ہے وہ ہمیں written commitments یا money in the bank چاہیے long story short وہ تقریبہ تقریبہ پوری ہو گئی ہے ابھی بھی مجھے یہ لگتا ہے آئی ایم ایف کے بیانات سے کہ ابھی بھی اس کے اندر کچھ کمی ہے i think جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ commercial bank سے جو پیسے آپ کے ریس کرنے ہیں وہ پہلے ریس کریں تاکہ ہم 100% sure ہو کہ ہمارے پیسے دینے کے بعد آپ default نہ کریں اب that is the story of the chicken and the ale کہ پہلے کیا ہوگا there is no way کہ کوئی commercial bank ابھی ہمیں لنڈنگ دے گا before the ی ایم ایف but آئی ایم ایف نے اپنی ان conditions کو زیادہ stiltent کر دیا صرف پاکستان کے ساتھ اس رلالکر کے ساتھ دیئے ہوئے اچھا اب holistic position یہ ہے we are going into an election آگے آگے ہے budget اب اگلا budget دیکھے بغیر آئی ایم ایس اس program کو بھی revive نہیں کرے گی because ہمارے لیے اور کوئی option نہیں رہی except کہ اس program یہ program ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اب وہ اتنا material نہیں رہا اگلا program ایک massive program ہوگا جس کے ادر ہم نے اپنی ساری چیزیں کو ٹھیک کرنا ہے belt tightening کرنی ہے austerity measures لے رہے ہیں اور وہ کوئی حکومت election کے بغیر پھل پانچ سار کے mandate کو بغیر نہیں کر سکتی so here is my conclusion of your question اگر تو اگلا budget people friendly آ رہا ہے to assume that election is around the corner جو بھی government آئے گی وہ اس کے بعد اپنے پانچ سار کے mandate کو استعمال کرتے ہوئے تین ایک سال کے ایک ایم ایم ایف کے program کے اندر انتر ہوگی تین سال میں وہ سارے measures لے گی which will be very tough but ایک نئی حکومت لے سکتی ہے کیونکہ تین سال کے بعد جب وہ اس سے نکلے گی تو پھر وہ people friendly policies لے کے آئے گی right now اگر یہ budget stringent آتا ہے tough آتا ہے اور ایم اپ کے conditions کے مطابق آتا ہے what a future میں سمجھتا ہوں and this is just my guess of the cuff remark that I don't see a very early election so ابھی یہ political problem پاکستان کے لئے ہو گیا economy بیچے رہی ڈی ہے political uncertainty ہے آپ نے دیکھا حالی میں ایک statement بھی آئی ٹی جس کے اوپر بڑا reaction ہوا ہونا بھی چاہیے تھا آئینا کی طرح سے کہ جب بھی وہ statement دیتے ہیں اس کے لیے کہ بہت کچھ ہو بلکل یہ بھی ایک پروبلم ہے اور اس کے ساتھ جو ہماری معاشی پولیسیز ہیں ان کا تو تسلسل ہی نہیں کہیں ایسا ہو جائے کہ حکومت کسی کی بھی ہو ایک نیشنل ریجنڈا بن جائے ایک پچیس سال کا تیس سال کا پچاس سال کا کوئی پلین بن جائے کہ جی معیشت میں ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا ہے تو ہم ایسا بھی نہیں کر رہے اب جناب حارون شریف صاحب ہماری جو ابھی ایکسپورٹس کے نمبر آئیں پتہ چلا گیارہ گیارہ مہینے میں بارہ فیصد ایکسپورٹس ہمارے گر گئیں ٹیکسٹائل تیرہ فیصد ترسلات زر میں بھی کمی ہو گئی تو ڈالر ہمارے پاس نہیں آرے ایکسپورٹس ہم کر نہیں پارے حارون نختر صاحب نے کچھ وجوہات بتا دیں اب یہ سرکر مسٹرنزز ہیں ہمارے پاس یہ حالات ہیں ہمارے پولیٹیکل حالات کیا ہیں ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں ہمارے خزانے کے حالات کیا ہیں اب اس میں رہتے ہوئے بہتری کس طرح سے نکالی جا سکتی ہے کس طرح سے ہم ڈالر خرید سکتی ہیں کس طرح سے ایکسپورٹس بڑھا سکتی ہیں کس طرح سے ریمیٹنسز لا سکتی ہیں دیکھئے جو ممالک جنہوں نے ایسے مشکل حالات سے نکلے ایک تو چیز ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے لیکن اگر ہم تین چار ترجیحات جو ابھی آپ نے بولی ہیں کہ ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے ہم نے جو ہے اپنی فارن ایکسچینج کو سٹیبل کرنا ہے ہم نے جابز کرنے ہیں ہم نے پرڈکٹیویٹی بڑھانی ہے اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو ڈی ریگولیٹ کرنا پڑے گا ہمیں اداروں کو پروفیشنل سے چلانا پڑے گا اگر مایکرو مینج کرے گی ان کو جو کر رہی ہے تو یہی نتیجہ نکلے گا جب تک آپ اس کو ہینڈز آن ٹارگیٹ بیسٹ پروفیشنلز ادارے نہیں بنائیں گے اگر پرائیوٹیزیشن کرنی ہے تو پرائیوٹیزیشن کمیشن کو وزارت سے ختم کرنا ہوگا اگر ہم نے ریونیو کلیکشن کرنی ہے تو پروفیشنلز کو ایف بی آر چلانے دیجئے کچھ چیزیں سب نہ کریں ہم ٹرانسفرمیشنل چینج کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن اس سے مسعود صاحب یہ ہوگا کہ ایک سمت متعین ہوگی انویسٹر کو اعتماد آئے گا دنیا ہمیں سنجیدگی سے لے گی اس وقت دنیا ہمیں سنجیدگی سے نہیں لیتی کہ یہ لوگ جو ہیں ان کو ایکنومک گووننس کا جو موڈرن ہے اس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے تو ڈیلیگیشن اگر شروع ہو جائے تین چار چیزوں پہ آفٹر آل کووڈ میں ہم نے ڈیلیگیٹ کر کے ان سی او سی کے تھرو اس کو بہت اچھا ڈیل کیا ہے ہمیں اس کو اس طرح پولٹکس سے نکالنا پڑے گا پھر یہ سمت آئے گی اور ایکسپینڈیچر کے اوپر میجر کٹس لینے ہوں گے جو آسٹیریٹی کے میز دکھانے پڑیں گے اب یہ چیزیں سیاسی طور پر بہت سے لوگ نہیں کر پائیں گے لیکن آئیم افریڈ کہ دو سو سال سے کچھ ایکنومکس میں تبدیلی نہیں آئی ہے ہمیں فنڈمنٹلز پہ جانا پڑے گا بلکل دروس کہہ رہے ہیں تھوڑا وقت کی کمی ہے مجھے اگلے سوال کی طرف جانا ہوگا جناب حالو اختر صاحب آج پاکستان نے اغبانستان ایران اور روس کے ساتھ بارٹر ٹریٹ کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر جو ضروری آرڈر تھا وہ بھی جانی کر دیا گیا ہے ایک ایسے وقت میں جب ذرہ مبادلہ کے ذخائر کم ہیں اور اس وقت جو ہماری غیر روایتی تجارت ہو رہی ہے وہ انہی ممالک کے ساتھ ہو رہی گئے تو اب بارٹر کی بنیاد پر یہ تجارت ہوگی کتنا اہم فیصلہ ہے اس موقع پر یہ محصول صاحب یہ فیصلے اچھی ہیں یہ سائٹ پہ چلتے رہتے ہیں اور یہ فیصلے جو ہیں آپ کی ایکانومی کے لیے اوورال ایک سلوشن نہیں ہے آپ کو ایمپورٹ سرسٹیوشن کرنی پڑے گی اگر ستر فیصد گولز آپ جانا سے لے کے پاکستان میں استعمال کر رہے ہیں تو چینہ سے کون کمپیٹ کرے گا یہاں ڈی انسیلیزیشن ہوئی ہے آپ کو ایکسپورٹ انڈسٹری کو اور انسیلیز دینے پڑے گے جیسے حارون شریف نے کہا کہ آپ کو پورن انویسٹر کے لیے you have to make this an investment haven ان سے پوچھئے حارون شریف صاحب سے میں ان کو اچھتا جانتا ہوں میرے ان سے بڑے اچھی ان کی کانسلیڈیشن ہوتی تھی جب میں اپوی آر میں تھا look what happened in board of investment یہ اتنے ایکسپورٹ آدمی وہ ایک ادارہ پتیس سال پہلے بناتا ہے سنگل انویسٹرز کی فزیلیٹی کی وہ ایک لائسنس گیونگ پرمیٹ گیونگ ویزا گیونگ ادارہ بن گیا ہے so ہم اداروں کو بناتے ہیں پھر اداروں کو خراب کرتے ہیں اور پھر بزنس من کو خراب کرتے ہیں اور پھر انویسٹر کو خراب کرتے ہیں this is a global village we are in competition with rest of the world پاکستان کے اپنے انویسٹر پاکستانی اس ملک کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے ریزیڈنسز چینج کر رہے ہیں ہمیں یہ سارا مہور ٹھیک کرنا پڑے گا یہ ہم آئی ایم 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 کا پروگرام لے لیں دس پروگرام لے لیں جب تک ہم اپنی بیسک پروگرمز کو ٹھیک نہیں کریں گے اس کو ایک انویسٹر فرنڈی کنٹی نہیں بنائیں گے تو ہمارے پروگرم ٹھیک نہیں ہو گیا اس وقت تک ممکن نہیں گی ملکل دروس ملکل دروس کر رہے ہیں سر